نمسکار حریرہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار مونسون کسانوں کے لیے آفت لے کر آیا ہے پردیش کے کئی علاقوں میں کئی دنوں سے رک رک کر ہو رہی بارش نے کسانوں کی مشکلوں کو بڑھا کر رکھ دیا ہے بارش کی وجہ سے اگلانا کے گاؤں میں تالاب اوورفلو ہو گیا تو وہیں دوسری طرف فتح آباد کے ایک گاؤں میں نہر کا کنارہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے کسانوں کے کئی اکڑ فصل جل مگن ہو گئی ہے سوال لیکن یہ ہے کہ آخر کس کی علاق پرواہی سے کسانوں کو اتنا بھاری نقصان پہنچتا ہے ایک طرف تو کسان کرشی کانونوں کو رد کرانے کی مانگ کو لے کر نو مہینے سے زیادہ سمیں سے آندولن پر ہے تو وہیں دوسری طرف پرکرتی بھی کسانوں کا ساتھ نہیں دے رہی مانسون کئی جگہوں پر راحت لے کر آیا تو کئی جگہوں پر آفت بن کر برسا مانسون نے لوگوں کی پریشانیوں کو بڑھا کر رکھ دیا ہے پردیش کے دو جلوں میں تالاب اور نہر ٹوٹنے سے کسانوں کی کئی اکڑ کی فصل جل مگن ہو گئی ایک اکر آپ کو دونوں تصویروں سے روبرو کراتے ہیں یہ تصویریں اکلانا کی ہے جہاں گاؤں کی نالا میں ستیستم والا تالا بارش کے چلتے اوورپلو ہو کر ٹوٹ گیا جس کے بعد پچاس سے ساٹھ اکر نرما کی بسل تبہا ہو گئے پردیش میں لگاتار دو سے تین دن سے ہو رہی پارے کسانوں کی لئے آفت بن کر برسی ہے کسانوں نے اس کی جانکاری گاؤں کے سرپنچ سمیت مدھاک کے آلہ دیکاریوں کو بھی دی کسانوں نے سرکار سے گوہار لگائی ہے کہ جل سے جل تالاب میں کٹ ہوئے راستے کو بند کروایا جائے اور کسانوں کو فصلوں کا چالیس سے پچاس پرتی اکر محافظہ دیا جائے یہ کل بہت زیادہ بارش ہوئی تھی بارش زیادہ ہونے سے جو گاؤں کے نزدیک لگتا تلاب وہ اوڑ پھلو ہو گیا اوڑ پھلو ہونے سے وہ سارا پانی تلاب گیا کم سے کم پچاس ہٹ اکر جو نرما ہے وہ بلکل تباہ ہوگی اس میں کوئی بچاؤں کا ذریعہ نہیں رہا اور جو یہ کٹا اب نہیں مونجا اس کا پربند نہیں کریا تو ملوہ شوڑیٹ سے اکر اور بھی برباد ہو سکتے ہیں سرکار سے گوار ہے کہ ایک تو جلدی اس کا کٹا مداز آئے اور ہمارے کو پچاس ہزار چالیزار روپے کڑکا موزہ دینا چاہیے اگر یہ ابھی نہیں مونجا تو اگر بھی زیادہ نقصان ہوگا بارش تین دن کی اور بطار کی ہے اس کے لئے سرکار سے آج جوڑ کے گزاری شاہ کے مارا سمادان کرنا چاہیے تو وہی دوسری تصویر پتہ بات کی ہے جہاں گاؤ گورکپور میں صد موک نہر میں درار آ گئے یہ درار چھوٹی نہیں بلکہ اکسی فٹ چوڑی بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے گاؤ کی سیکلوں اکڑ بھومی جل مگن ہو گئے بتائی جا رہا ہے کہ رات قریب بارہ بجے درار آئے دس گھنٹے ہو چکے تھے لیکن ادھیکار اتنے بے پروہ رہے کہ پانی کے بہاو کو بھی کم نہیں کر پائے گاؤ کے ہی لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر بینہ سورکشوں کرنوں کے درار کو بھرنے کی کوشش کی نہر کا بہاو زیادہ ہونے کی وجہ سے درار بھرنے میں سمسیہ آتی رہی قریب 20 گھنٹے بعد کٹاؤ کو بند کیا گیا گرامینوں اور ویبھاگ کے کرمچاریوں نے درجنوں جے سی بھی اور ٹریکٹر ٹرولیوں کی مدد سے درار کو بند کیا پتہ باد میں نہر کی درار تو بند کر دی گئی لیکن اکلانہ میں کسانوں کی سمسیہ جس کی تسبلی ہوئی ہے سوال ایسے میں یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا گاؤں سے گجرنے والی نہروں اور تلابوں کی دیکھرے کے ذمہواری پرشاسنی کا دیکھاریوں کی نہیں ہے مانسون آنے سے پہلے نہروں اور تلابوں کے کناروں کی چارچ کیوں نہیں کی جاتی بیرو ریپورٹ ہریانہ نوز تو یہ دو تصویریں آپ نے دیکھی جہاں پر پرشاسنک لاپرواہی کا ہی یہ نتیزہ ہے کہ سیکڑوں کڑ فصل جو ہے وہ برباد ہوئی اور جس کا قارن جو تلاب اور نہرے ہیں اس میں درار آنا ہے بڑا سوال یہی ہے کہ جب بارش کا موسم ہے اور ایسے میں اس طرح کی آپدائیں وہ عام بات ہوتی ہیں تو آقل پرشاسنک عملہ لگاتا اور کیوں نہیں مستعد رہتا اس چیز کو لے کر چلے ہمارے سمماد آتا اجرے میتا ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور بھارتے کسان یونین کے راشتے پروکتہ سوامی اندر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سوامی جی بہت سواگت ہے آپ کا میں سب سے پہلے میتا جی آپ کے پاس آتا ہوں جس طرح کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آ رہی ہیں نہر کو ریپیئر کیا جا چکا ہے کافی لمبا سمی رہا اب کیا کچھ وہاں پر ستھی ہے جو جل جمع ہوا تھا وہ کیا نینترن میں ہیں اور نقصان ہوا تو کتنا ایک بار پہلے اپ ڈیٹس دے دیجئے اجرے میرا سوال آپ سے ہے سوال یہی ہے اپ ڈیٹس ایک بار دے دیجئے کتنا پانی جل مگن ہوا تھا اور اب موجودہ ورطمان ستھی کیا کچھ ہے کسانوں کا آپ کیا کچھ مانگ ہے سرکار سے پرشافتنی کم لے سے جس پرکار سے پچھلے تین دن سے لگا تار برکات ہوئی ہے تو پورے علاقے کے اندر جلب رہا ہوا ہے شہری شیطر کی پاس کا جنامین شیطروں کے اندر بھی بڑے پیمانے پر جلب رہا ہوا ہے اسے جو فتلے ہیں جو پسکر چیار فصل کڑی دیجئے اسے دھان کی فصل ہے نرمہ کپاس کی ہے اور انہیں فصلے جتنے بھی ہیں وہ بہت حد تک سبھاویت ہوئی ہیں کپاس کی جو نرمہ کپاس کی فصل تو کافی اب تک جو ہے چوپٹ ہو گئی ہے فتہ آباد کے جو بیٹری علاقے ہیں بھونا کا علاقہ ہے بھونا کا علاقہ ہے یہ پوری بیٹری جو آنا کھوٹان ریج کے نام سے جانے جاتی ہے وہ بری طرح سے پربابیت ہوئی ہے اور کافی جگہ پہ تو ہنڈر پرسنٹ ڈیمیج کی بات بھی سامنے کامنے آ رہی ہے لیکن ابھی سٹی جو ہے جو جل براب کی بیٹری بنی ہوئی ہے بھونا علاقے کے بہت سارے گاؤں ہیں گردنوں گاؤں ہیں ڈیمان ہیں ڈولت ہیں ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں ابھی بھی کھیتوں کے اندر جل براب ہیں برٹو علاقے کے اندر بھی خابڑا گاؤں ہیں اس کے علاوہ اور ساتھ لگتے گاؤں ہیں وہاں پر جل براب بنا ہوا ہے شہر کے ساتھ لگتے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی برکات کی وجہ سے کافی نقصان دیکھا گیا ہے سہر کے ساتھ لگتے ہیں بھونا کے اندر دھان کی فصل لگی دھان کی فصل بھی کریپ کریپ جو ہے بہت سراب ہوتی سی ہے اپنی طرح سے پنبھاویت ہوئی ہے یعنی وہ جنین پر بھیت گئی ہے ایسے میں جب وہ اس پر کٹائی نزلیک ہے تو نسٹی طور پر کائنا کہیں جو اس کا گروپ آئے گی جو ہیلڈ آئے گی وہ کائنا کہیں پنبھاویت ہونے والی کچھ معافضے کو لے کر کیا کچھ اعلان کیا گیا سرکار کے طرف سے جن کا نقصان ہوا ہے دیکھئے ابھی دو دن پہلے ہی کریپی منتری کا بیان اس نے آیا تھا کہ جنین لوگوں کی فصلے خراب ہوئی ہیں جنین کا بیمہ ہے یا نہیں ہے دونوں طرف سے جو ہے لوگ اپنے جو ہے جن سے فارمر ہے جن کی فرواوی فصلے ہوئی ہیں وہ اپنا سلیم بکٹر کے بوم بھر کر کے جاتے کاریوں کے پاس منچائیں اس معاملے کو لے کر کل بھی جو ہے یہاں کسان یونین سے سنبندی جو لوگ تھے یہاں پردکشن بھی کیا تھا اور یہاں ڈی سی کارالے پہنچے تھے اور انہوں نے یہ بان کی تھی کہ جتنا ان کا انسان ہوا ہے اس کی برپائی کی پر کسی روپ میں حصہ ہے وہ گردامری کروان کر سپیشل کروائی جائے ٹھیک ہے بہت دھنیواد اجے بہت دھنیواد آپ کا ان تمام باچی تر جانکاری کے لیے سوام اندر جی میں آپ کے پاس آتا ہوں سرکار نے معافضے کا اعلان تو کیا ہے لیکن بات وہی آتی ہے کہ بارش ہر سال آتی ہے کوئی پہلی بار بارش نہیں آئی ہے اور بارش آنے کے بعد اس طرح کی چیزیں بھی ہر سال دیکھنے کو ملتی ہے کہیں جل جمعوں کی ستی کہیں کٹاؤ کی ستی کہیں نہر کی ستی لیکن پرشاسنک عملہ جو ہے مستعد نہیں رہتا ہے جس کا کھامیازہ انتتہ جا کر کسان کو ہی بھگتنا پڑتا ہے کیا کہیے گا انگھٹنا اوپر آپ کیسو جی بڑے دکھ دے کے ساتھ آج مجھے آپ سے چرچہ کرنی پڑے گی اور سرکار کی ناکامی ابھی کے اوپر بھی ہمیں چرچہ کرنی ہوگی آج ستی ہمیں سپس نجر آ رہی ہے کہ کسان اندورن کر رہا ہے اور سرکار جان بوجھ کر ویبستہوں کو جو ہے خراب کرنے میں لگی ہے تاکہ کسان کا اندورن پروابط ہو جائے آپ یہ دیکھئے کہ جتنی نہریں ہیں جو برساتی نہریں ہیں ان کی اگر سمیں پر سپائی ہوئی ہوتی تو آج کھیتوں میں پانی نہ کھڑا ہوتا آج کسان کی لاکھوں ہیکٹیر جنین جو ہے برباد ہو چکی ہے خالی کسان ہی برباد نہیں ہوگا جو کھیتی پر جو مزدور ہے وہ مزدور جس کی جو ٹوٹل آئے جو کسی سے ہی آتی ہے وہ کسی فیکٹری کا مزدور نہیں ہے گاؤں دور دراج میں رہنے والی لوگوں کو سرکار دوارہ کوئی روزگار نہیں دیا گیا ہے کسی ایک مہتر ایک جلیہ ہے بھارت کے اندر ہرینہ پردیس کے اندر خاص کر کے ہرینہ پردیس کسی پردان پردیس ہے یہاں پر ستر سے اسی پرتیشت کی آبادی کھیتی پر نرور کرتی ہے ایسے میں ان مزدوروں کا کیا ہوگا جنہیں ابھی روزگار ملنا تھا جنہوں نے جا کے کٹائی کرنی تھی جنہوں نے جا کے کام کرنا تھا اب وہ ٹوٹل سیجن ان کا ہاتھ میں چلا جائے گا میں تو آپ کے چینل کے مادیمز یہ کہوں گا جہاں سرکار کسانوں کو موجہ دے وہاں ترانت ایک گردابی سپیشل مزدوروں کی بھی کی جائے کہ کتنے لوگ کرشی پر ادھاریت مزدوری پر ادھاریت ہیں کم سے کم بیس ہزار پی اپرتی پروار سرکار کو دینا ہوگا کیونکہ یہ ناکامی سرکار کی ہے ابھی تو اتری حرانہ کا پانی چل رہا ہے دکشن حرانہ کی اور جیس دن درشن حرانہ کا اتر حرانہ کا پانی درشن کی رو بھڑے گا کیونکہ یہ لگا تھا برسات ہے اور تین دن برسات موسم بیواز در بتا دی گئی ہے اگر سمیں رہتے سرکار برساتی نالوں کو ساپ کر لیتی ہے تو بہت بڑے نقصان سے بچا جار سکتا ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ سرکار جان بچ کر مک درشک بن کر گریبوں اور کسانوں کو تواہ کرنے کے لیے انتجار کرے گی تاکہ پانی کھیتوں پہنچ جائے نرمے کی فصل خراب ہو چکی ہے دھان کی فصل گرنے کو ہے آپ دیکھیں کرنال دشتک اندر لگ بگ جو ہے دو سو ڈھائی سو ہیکٹیر جمین جو ہے وہ جن مگن ہو چکی ہے یہی حال تک فٹیہ آباد کی ہے وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو جو اپنے طلاب ہوتے ہیں ان کا بھی پانی اور فلو ہو گیا اور گاؤں کے ساتھ ساتھ کھیتوں کو دگونے کا کام کر رہا ہے نہریں ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ اگر سمجھ رہتے ہیں سرکار دوارہ نہری بھی بھاگ دوارہ ان نہروں کو ساتھ کر دیا جاتا جن میں برساتی پانی چلتا ہے تو یہ ستیتی نہ اپن ہوتی میر سمجھتا ہوں سرکار کسانوں کے اندولن کو دبانے کے لیے ایسی نیتی کا سارا رہ رہی ہے جو بہت ہی دربھاگی پورن ہے ٹھیک ہے سوامیندر جی یہاں پر ایک بات ہو رہا ہے نقصان ہوا ہوا اب اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہو کیونکہ آپ سرکاری پرشاسنک تنتر کو بھی سمجھتے ہیں اور کسان نیتا ہونے کے ناتے کسان کا جس طریقے سے کام کرنے کی شہلی طریقہ آپ اسے بھی سمجھتے ہیں اب گرداری کروانا یا معافظے کو لے کر جو بھی پرکریہ آزمائی جانی چاہیے کسان اس کے لیے کیا کچھ قدم اٹھائے تاکہ اسے اس کا جو نقصان کی بھرپائی ہے کم سے کم وہ تو ہو سکے منافعہ تو بہت بات کی بات ہے کیسر جی میں یہی بات کر رہا ہوں کسان کھیتی کرے کی سرکاری دفتروں کے چکر کھٹے پہلی بات تو آپ دیکھیں گے میرا فصل میرا بیورا کے اندر عدی کانس جو ہے جو طاقت دے رکھی ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کو دے رکھی اور پرائیوٹ سیکٹر کو بھاگنے کا ایک موقع ہے ہر سال ایک نئی کمپنی آتی ہے اور ٹرائی کی جو ایک پرنالی ہے اس کے تحت جو کمپنی تین سال پرانی ہوتی ہے وہی جلا مکھیالے پہ اپنا دفتر کھولے گی اسی کا سرویر ہوگا پر جو کمپنی نئی ہے اسے جو ہے کشی بواہ کے اوپر نربنینا پڑتا ہے اور اس کا کاریلے جو ہے مکھے کاریلے جو ہے اس ہیڈ اوپس کہیں ہور ہوتا ہے کمپنی ہرینہ میں کام کرتی ہے اور اس کے اندر کسان کو بہت بڑا ہرزانہ ہوتا ہے کیونکہ کسان جب جاتا ہے اپنی گردابری کرانے کے لیے کرشی بواہ کے اندر تو وہاں کے جو کرشی بواہ کے جو کاری ہوتی ہیں ایڈیو جو ہوتا ہے ایڈیو جو ہوتا ہے ایڈیو جو ہوتا ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ کمپنی کا کام ہے ایسے میں آپ مجھے بتائیں کسان جائے تو جائے کہیں آپ دھران ہوں گے دیکھ کر ایک بھی ہارڈ کوپی کسان کے پاس نہیں ہے انسورنس پالسی کی بینکوں دوارہ اپنے آپ کسان کی کھاتے سے پیسے کٹ لی جاتے ہیں کسان کو تو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ میرا انسورنس کس کمپنی نہیں کیا نہ ہی بینک کی جواب دہی تیہ ہوتی ہے کہ بینک کسی کمپنی انبند کرنے سے پہلے وہ کسان کو پوچھے اور یہ پوچھے کس کمپنی سے آپ نے انبند کرنا ہے بینک ایک ایجنٹ بننے کا کام کرتا ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا فیدہ پوچانے کی سرکار کی ایسی پالسی بنی ہے اب آپ یہ دیکھئے کسان کے پاس تو نہ کبر نوٹ ہے نہ کسان کو پتہ کس کمپنی نے انسولز کیا تو ایسے میں کسان ایک ہی رستہ رہتا ہے کہ وہ جلا مکھیالے پر جا کر ڈی سی کلیکٹریٹ کے دفتر کو جا کے گھیرنے کا کام کرے گا دھرنا پردشن کرے گا تب کہیں جا کہ سرکار کی نیند اٹھتی ہے آپ نے دیکھا ہے لگاتار ہر سال یہی ہم دیکھتے ہیں کسان کو ٹنکیوں پر چڑھنا پڑتا ہے مہینہ مہینہ دو دو مہینہ کسان کو پانی کی ٹنکی پر بیٹھ گھوکے پیاسے دے کر اپنے نقصان کی بھرپائی کے لئے سرکار وں کہنا پڑتا ہے اور پچھلی دفت آپ نے دیکھا تھا 2017 کے اندر ہرنہ پردیش کے مکھے منتری نے اسی فتیاباد کے کسان کو کہا تھا کہ کوئی کمپنی آپ کو معاوضہ نہیں دے گی اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پریمیم میں آپ پر سکتا ہوں جو صرف کسان کا دو پر شرط حصہ ہے 98 پر تشت کی جو ڈاکہ ہے وہ پردیش سرکار دوارہ کمپنی ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے یہ تمام ایسی بات ہیں کسف جی جو چھپی نہیں ہے آج پورا دیش جان چکا ہے دیش کا آم بھوکتہ جان چکا ہے دیش کے اندر سرکار نام کی چیز نہیں ہے پردیش میں سرکار نام کی چیز نہیں ہے سرکار شرط دمن کاری نیتیوں دوارہ لوگوں پر جبردستی کا ساسن کرنا چاہتی ہے آج حرنہ پردیش کے اندر دیکھنے مل رہا ہے کہ لوگ تندر کی ہتیا ہو رہی ہے اکلانہ سے ہمارے سماد آتا انوپ کنڈو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بھی مہا کی اپ ڈیٹس لیتے ہیں انوپ آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ موجودہ ستیتی ہے اور کسانوں کے معافظے کو لے کر کوئی ہلچل وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے لوگ سرکار سے بہار لگا رہے ہیں کہ انہیں معافظہ دیا جائے کیونکہ نرمہ اور دھان کی فصل بلکل نش ہو چکی ہے اور پورا گاؤں کہیں بار بار سرکار سرکار سے اپیل کر رہا ہے کہ انہیں معافظہ دیا جائے پورے اکشتر جل بھراو کی شتی ہو چکے آج بھی حسار میں بارش ہوئی ہے تو لگا تار تین دن سے جو بارش ہو رہی ہے وہ کہیں کہیں کسانوں کے اکلانا کی بات آج پاس اکشتر میں انہوں نے جل بھراو شتی کا دورہ کیا لیکن ویسے گرداوری کے جس پرکار سے آدیس یہ گئے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ سرکار کو جل بھی ویسے گرداوری کروا کر کے ان تمام کسانوں کے پاس پہنچ جانا تھی جن کی فصلے ویلکل نشت ہو چکی ہے اور بہت سار اکشتر تو ایسا ہے جہاں پر نبی سے سو پرتیس فصلے خراب ہو چکی ہے جس میں ستر سے آسی پرتیس فصلے خراب ہو چکی ہے جی کس جو باندھ ٹوٹا تھا نوپ کیا اسے واپس باندھ دیا سے ابھی جو بیگ ہے ان کو بھرا جا رہا ہے اور بیگ کے لیے بھی مٹی جو ہے دوسرے ستان سے لائی جا رہی ہے کیونکہ کے پاس تھے نہ ان کے پاس کوئی ساودھانی کو لے کر چیزیں تھی رسی باندھ کر جیسے جیسے تیز بہاو والی نہر میں وہ اترے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر نہر کو باندھنے کا کام کیا تقریبا آٹھ دس بارہ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جاگہ جب انہوں نے جا کر نہر کا پانی جو ہے اس کا فلو رکا لیکن اکلانا کی اگر بات کریں تو وہاں پر لیکیج ابھی بھی جاری ہے حالانکہ اس کو روکنے کے لیے بیگ لگاتار مگایا جا رہے ہے سوامی اندر جی آپ کے پاس میں آتا ہم انہیں سوالوں کو لے کر دیکھ جس جب برف کا موسم آتا ہے سردیوں کا موسم آتا ہے تو جو لائن آف ڈیفینس ہے وہ سترک ہو جاتی ہے تاکہ لائن کو کاٹ کر یا گریلنگ کو کاٹ کر آتنک وادی اندر کی طرف نہ گس پائیں ایسے جب بارش کا موسم آتا ہے تو بارش کے موسم میں نہر ندیاں تالاب ان کے ٹوٹنے کی بہت زیادہ سمبھاونہ ہوتی ہے ایک اچھے اور جاگروک پرشاسن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی سینک کے طرح مستعد رہے کیونکہ جو کام کسان کا ہے تقریبا وہی کام جوان کا بھی ہے تو یہاں پر اتنا زیادہ نقصان کا کرشی کا ہوگا بہت کشب جی یہ خادیش رکشہ کا ماملہ ہے پورے دیش کا جو ان ہے ہرنہ پنجاب کے ہی چھتر سے نکلتا ہے اور آج ہرنہ پردیش کے اندر پورے بھارت کا جو دھان ہے وہ لگا ہوا ہے ایسے میں ہرنہ سرکار دوارہ جان بوچ کر موسم کا پتہ ہے کہ ہر سال برسات ہونی ہے ہر سال یہ ہون ہے تو کیا سرکار کو معلوم نہیں ہے جان بجھ کے انتیار کرتے ہیں کہ کسانوں کی فصل خراب ہو اور کسانوں کی فصل خراب ہونے پر یہ اپنی روٹکیا سکھنے کا کام کرتے ہیں اگر سمیں رہتے جب گرمیا ہوتی ہے تب ان نہروں کی سفائی کر لی جاتی تو کیوں نہیں آج یہ ستتی ہوتی نہیں ہو پاتی پر سرکار کی جو آپ یہ دیکھیں گے کمکن نید ہے اور ابھی بھی برساتن پورے ہرینہ میں شترق نہیں ہے کہیں بھی کسانوں کو کسی پر کار کی سرکار سہتا نہیں دی جاری ہے اگر آج بھی میں بتا رہا ہوں اتری ہرینہ میں برسات چل رہی ہے ابھی دکشن ہرینہ میں جنہوں میں برسات ہے اگر سرکار اگر چاہے تو ابھی بھی سمیں ہے تین سے چار دن کا پورے ہرینہ دیس کی فصل کو بچانے کا سمیں ہے سرکار سمیں رہتے جو برساتی نہریں ہیں خاص کر گوہانا کی جو نہر بنا رہ کی ہے جو گوہانا شہر کو ڈوبنے سے بچاتی ہے اس نہر کو اگر سرکار صاحب کر لے تو دکشنی ہرینہ کا بڑا حصہ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے آپ گھگر نہر ندی کو دیکھ لیجئے وہ ٹانگری ندی کو دیکھ لیجئے یہ تمام ایسی ندی ہیں جو برساتی ندی ہیں اور ہرینہ پردیس کندر سمیت تھا میں بتا دینا چاہتا ہوں ہرینہ پردیس میں ٹانگری اور مارکنڈ ندی کے چھتر کو اندر برسات میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی اس کل کارن برساتی افانی ندی ہیں ہمارچل سے برسات ہوتی ہے بڑے پیمانے پر ان ندی وں جاتا ہے جب نہر جاتی ہے جو ستانی لوگ ہم خود اپنا شرم دان کرتے ہیں گرامین لوگ شرم دان کرتے ہیں تب جا کے پر ساس آتا ہے آپ کو میں واقع بتا دینا چاہتا ہوں دادی پر نلوی نہر 2019 کے اندر مارکنڈ ندی پانی 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 بھر گیا تو گرامین وں نے سڑک کو پات کام کیا سڑک کو کھو دنے کا کام کیا تاکہ پانی آگے چلا جائے اور فصل نہ خراب ہو ان گرامین وں لگائے گئے سرکار وکاس کے نام پر دیش سمپتی پیسے کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے اور میں چاہوں گا سرکار ایسے کام نہ کرے سرکار ستانی لوگوں ساتھ مل کر آپ کام کو لگو کریں اور یہ تمام حرینہ پردی جو ہر سال دلی کو ڈبونے کام کام کرتا ہے اور پنجاب کی چھتر کو ڈبونے کام کرتا ہے اسی پانی کو اگر چینلائز کر دیا جائے تو میں سمجھوں کہ میرا پانی میری ویراثت یوج نہ وہ کئی اچھی کار کر ثابت ہوگی سکھالی کسانوں کے سر جو ہے بات بننے والی نہیں ہے سرکار جو ہے سرکار نے بندر کر کی ہے اس کو دی نوٹیفائی جو اس کو کیا جائے اور اس نہر کو چالو کیا جائے ٹھیک ہے سر بہت دنیواز آپ کا اپنا قیمتی سمیہ حریان اجیوز کو دینے کے لئے بہت دنیواز شکریہ